سحی بخاری اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مزید باتیں ارشاد فرمائی ٹوٹل پانچ چار باتیں ارشاد فرمائی جو یہ پہلی میں نے بیان کر دی دوسری فرمایا فرض نماز کو قائم کرو اس میں لفاظ ہے فرض نماز کو حالی نماز نہیں فرض نماز کو قائم کرو نمبر تین فرض زکاة کو ادا کرو وہ منیمم ٹیٹم لیبل اور نمبر چار رمضان کے روزے رکھو اس میں حاج کا ذکر نہیں کیونکہ اس وقت تک حاج فرض نہیں ہوا تھا حاج کی فرضیت بعد میں آئی وہ باقی حدیث میں مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی تو اس دہاتی شخص سیدھا سادھا پینڈو آدمی تھا اس نے کہا یار خود اللہ علیہ وسلم آپ نے جتنا بتایا اس سے زیادہ میں نے کوئی نہیں کرنا جتنا آپ نے بتا دیا نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم اور یہ بات کہہ کہ وہ وہاں سے چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لوں اچھا اس حدیث کی وجہ سے ایک بہت بڑا truth revealed ہوا ہے جو علماء کہنے سے ڈرتے ہیں لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں اللہ کے سوا کسی سے میں حق بات آپ کو بتاؤں گا چاہے کسی کو بری لگے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منیمم ڈیٹم لیول صرف فرض نماز کو قرار دیا ہے سنتیں اور نوافل اس میں شامل نہیں ہیں اور فرض زکاة اگر کچھ زیادہ دیتا ہے تو دے لہٰذا اس حدیث کے تحت الحمدللہ بالکل یہ واضح ہو گیا truth revealed ہو گیا کہ نماز جو آپ پہ فرض ہے وہ صرف سترہ رکھتے ہیں جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجماع ہے دو فجر کی رکھتے ہیں چار زہر چار اثر تین مغرب چار شاہ یہ سترہ رکھتے ہیں دن رات میں بنتی ہیں بس یہی منیمم نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ریکوائلڈ ہے ایک مؤمن سے اور آپ نے حدیث سنی اس نے کہا میں اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا تو پھر بھی حضور نے کہا جنت میں چرے جاؤ گے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا اور منیمم فرض زکاة وہی ڈھائی فیصد اگر وہ کرنسی پہ ہو یا سونے کے اوپر یا چاندی کے اوپر باقی اونٹ گائے اور بکریوں کے لئے اولادہ سے نصاب ہے انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈیٹیل سے بڑا انٹرسٹنگ لیکچر ہے وہ سترہ علمی پوائنٹس میں نے اسی سترہ کی نسب سے وہ تیار کی ہیں چونکہ دن رات میں سترہ رکھتے ہیں فرض تو وہ سترہ علمی پوائنٹس انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا تو اس سے یہ بات پتا چلی یہ بات لوگ بچارے بڑے مصروف ہوتے ہیں ان کے لئے دماز پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور مولوی اس کو اشاءاللہ کی وہ سترہ رکھتے ہیں بتا رہا ہوتا ہے اور وہ زور کی بارہ رکھتے ہیں بتا رہا ہوتا ہے تو وہ سن کے ہی بھاگ جاتا ہے تو مجھ سے کوئی اگر اس قسم کے مصروف لوگ جب کوئی بات پوچھتے تو میں کہا تم بھئی سترہ رکھتے ہیں منیموم ٹیٹم لیول جنت میں جانے کے لئے وہ کافی ہے دو فجر چار زور چار اثر تین مغرب اور چار شاہ لیکن 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 ایک حدیث ہے جو سن نبی دعود میں اور مسند امام احمد میں صحیح صندق کے ساتھ موجود ہے اور مشکات المصابی میں بھی انٹرنیشنل امری کے مطابق 1330 اور 1331 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا جس کی نماز درست نکل آئی اس کے باقی معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے اور جس کے فرض نماز میں اگر کوئی کمی نکل آئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے بندے کہ اگر کوئی نفل نمازیں موجود ہیں تو ان کے ذریعے اس کے فرائض کی کمی پوری کر دو تو نفل پڑھیں ہوں گے سنتِ موقدہ پڑھی ہوں گی تو کمی پوری ہوگی نا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آفیت کا معاملہ فرمائے گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نماز کے بعد اگلا پھر سوال زکاة کے بارے میں ہوگا انتازہ کریں یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے اچھا بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا تو اس میں تطبیق اور آپٹیمل سلوشن یہ ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور زکاة کا فیصلہ ہوگا تو اس حدیث کے تحت پتا چلا کہ نفلی نماز بھی پڑھنی چاہیے تاکہ اگر ہمارے فرائز میں کہیں کمی ہے تو کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بڑے پرفیکٹ فرز پڑھتا ہوں جتنی بھی ہم کوشش کریں تو کمزوری تو رہ جاتی ہے بعض اوقات جماعت رہ جاتی ہے بعض اوقات نماز میں دھیان بڑھ جاتا ہے تو اس کی کمپنسیشن ہوگی نفلی نمازوں سے اور وہ بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض کے علاوہ بارہ رکھتے پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا اور بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارہ رکھتے کبھی نہیں چھوڑتے تھے پھر امہات المومنین سیدہ امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ بارہ رکھتے ہیں دو فجر سے پہلے چار زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد یہ بارہ رکھتے بندی ہیں تو یہ بارہ رکھتے ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے فرائز کی کمپنسیشن بھی ہوگی اور اس کے علاوے ایک اور نماز سنت موقعہ ہے اور وہ وطر کی نماز ہے اس کی بہت زیادہ تاقید ہے ایون وہ جو وطر کی نماز ہے اور سنت موقعہ فجر کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں میں نہیں چھوڑی فجر کی دو سنتیں اور عشاء کے وطر وہ آپ پانچ بھی پڑھ سکتے ہیں تین بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک بھی پڑھ سکتے ہیں بلکہ تیرہ تک پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں وطر کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا